اسلام علیکم ایوریون نمستے سسری اکال تو زیادہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر کے سیدھا میں مدے پر آتی ہوں اور آپ کے سامنے جو ہے گودی میڈیا کا ہی نیوز آج چپکا رہی ہوں تاکہ جو سپیشل کلاسز والے جو آ کر میرے کمنٹ باکس میں گوبر غلازت کرتے ہیں نا ان کو جو ہے اس خبر کو وہ کیا بولتے ہیں اس کو حضم کرنے میں اور اس کو جذب کرنے میں ان کو تھوڑی آسانی ہو ورنہ بدحضمی ان کی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے میری نیوز سن کے میں کچھ بھی بت ہوں اتنی زیادہ بدحضمی ہو جاتی ہے کہ ان کو جو ہے ومیٹنگ کے ساتھ حیزہ بھی ہو جاتا اور سب کچھ یہ میرے کمنٹ باکس میں کر کے نکل جاتے ہیں تو اس لیے ان کی سنتوشتی کے لیے میں گودی میڈیا کا ہی ریپورٹ آپ کے سکرین پر لگا رہی ہوں آپ کے سکرین پر ہے تو یہ رہی آپ کے سامنے آج تک کی بلیک این وائٹ جو کہ پاکستانی ایک جو ہے نیوز اینکر تھے ان کا چورایا ہوا اور اس پر میں ویڈیو بھی بنا چکی ہوں باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پھر بھی اگر کسی کو چاہیے دسکرپشن باکس میں لنک دے دوں گی پورے وستار سے اس بلیک این وائٹ کا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر کسی کو پرابلم ہے تو ویسے جانتے سب ہی ہیں تو دیکھیں صدیر چودری کی یہ ریپورٹ ہے لکھا کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں چنچل تری پارٹی نے کسائی کو دس ہزار روپے دے کر مندر میں رکھوایا تھا ماس یعنی کہ میٹ دنگا بھڑکا کر اسے چوکو ہٹوانے کی رچیتی سازش یہ یہاں لکھا ہے تو ہوا یوں کہ سولہ جولائی کی صبح کنوج کے تال گرام قضبے کے پاس ایک شیو مندر ہے اور اس شیو مندر میں گائے کا کٹا ہوا ماس رکھوایا گیا سازش کر کے یہ کام پوری پلاننگ اور سازش کے لیے کی گئی تھی اور اس کام کو کرنے کا ایک مقصد تھا جو میں آپ کو بتاؤں گی آگے بھی گائے کا جو سر کٹا ہوا سر تھا وہ ٹھیک جو ہے ہون کن کے سامنے رکھا گیا تھا بس جو وہاں کے مندر کے لوگ تھے انہوں نے جب یہ معاملات دیکھے اور ظاہر ہے ان کا بگڑنا ان کا جو ہے غصے سے بھر جانا افرا تفری مچنا کورام مچنا یہ تو ظاہر سی بات ہے جب اس طرح سے ہون کن کے سامنے کوئی گائے کا ماس لاکر اس طرح سے گائے کا کٹا ہوا سر لاکر رکھ دے گا ٹھیک ہون کن کے قریب تو ظاہر ہے لوگ بھڑکیں گے کیونکہ وہ لوگ جو ہے اپنے دھرم کے حساب سے اس چیز کو جو ہے نہیں مانتے ہیں تو اس چیز کو ایک سازش کے تحت ہی رکھوایا گیا تھا اور یہ ہونا تھا جب معاملہ طول پکڑا تو پورے محلے میں کورام مچ گیا یہ ہوا کہ ہندو سنگٹنوں نے جو ہے ایک افرا تفری مچا دی کورام مچا دی سڑک جام کر دیا اور آس پاس کے اس مندر کے آس پاس کے چار پانچ جتنے بھی میٹ شاپ تھے سارے کو جو ہے جلا دیا اجاڑ دیا آگ زنی کر دی مطلب کیا بولوں سڑکوں پر آ گئے اور جم کر اس معاملے میں جم کر سبوں نے ہندو سنگٹن والوں نے جم کر اس کا ویروت کیا اور ظاہر سی باتیں کریں گے ہی بنتا ہے ان کا ویروت کرنا اس معاملے میں پولیس نے سترہ لوگوں کو گرفتار کیا اور آپ کو بتا دوں کہ آپ کو تو شک آپ کا شک جو ہے وہیں جائے گا کہ کسی مسلمان نے جو ہے آتنگ کی مسلمان نے اس طرح کی حرکت کر دی ہوگی تاکہ جو ہے افرا تفری بڑھے جس طرح کی لوگوں کی آج کے ڈیٹ میں سوچ ہو گئی ہے مسلمانوں کو لے کر تو دماغ وہیں جائے گا ہے کی نہیں پھر جب پولیس والوں نے جو ہے تحقیق کی تو سچائی اور حقیقت سامنے آئی اور سچائی کیا سامنے آئی پولیس نے بچھرا مو روڈ پر عیدگاہ کے پاس رسول آباد گاؤں میں رہنے والے منصور کو گرفتار کیا اور منصور جو ہے پیشے سے ایک قسائی ہے اس کے باس جو ہے قسائی ہے تو خیر اس کے پاس چھورا کل ہارا یہ سب تو ملے گئی اس کے پاس سے وہ سب ساری چیزیں برامد ہوئی اور جب پولیس والوں نے اس سے تحقیق کی اور زبردست طریقے سے جب اس کی پوچھ اشتاج ہوئی جب اس کو گرفت میں لیا گیا تو اس نے جو ہے ساری سچائی کھول کر رکھ دیا یعنی کہ پورا کا پورا پول کھول کر سب کے سامنے رکھ دیا منصور نے بتایا کہ اسے دس ہزار روپے دیے گئے تھے یہ گائے کا سکھٹا ہوا سر جو ہے مندر کے ہونکن کے سامنے رکھنے کے لیے اس کو دس ہزار روپے دیے گئے تھے رکھنے کے لیے جبکہ یہ بھی غلط ہے میں اس کی سرسر مخالفت کرتی ہوں اور یہ کام پیسے دے کر کروانے والے کا نام ہے چنچل تری پ چنچل تری پارٹی جس کی وجہ سے جو ہے اور وہ جو ہے چنچل تری پارٹی وہ یہ چاہتا تھا کہ وہاں کا جو ایسے چو ہے اس سے اس کی انبنت تھی اور یہ جو چنچل تری پارٹی تھا وہ یہ چاہتا تھا کہ وہ اس ایسے چو کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے وہ وہاں سے اس علاقے سے ہنٹ جائے تو اس طرح کے سامپردائیق معاملات شولے بھڑکیں گے تو کیا ہے اس کا ٹرانسور ہونا ہی تھا جو کہ اس کا ٹرانسور ہوا بھی اور ظاہر سی بات ہے جب دنگا بڑھا جب فساد پھیلے جب بہت زیادہ ماحول میں افرات افری پیدا ہو گئی اور امن سکون جو ہے وہ کیا ہی بولوں جب اس طرح کے حالات اور معاملات سامنے آئے تو اس ایسے چو جس کا نام ہے ہری شام سنگھ ان کا تبادلہ بھی کروا دیا گیا جو کہ جیسا کہ وہ چنچل تری پارٹی چاہتا تھا یہ سامپردائیق فساد بڑھا کر تو خیر پولیس والوں نے اپنی تحقیق کر کے جو ہے سچائی سامنے لائی اور منصور قسائی اور چنچل تری پارٹی دونوں کو ہے گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے منصور قسائی نے پیسے لے کر یہ بہت ہی زبردست غلط کام کیا اسے کرنا ہی نہیں چاہیے تھا میں نے پہلے ہی بول دیا میں اس کی مخالفت کرتی ہوں اگر آپ دوسرے کے دھرم کی رسپیکٹ نہیں کرتے آپ کا جو ایمان وہ ڈگمگایا ہوا ہے اور آپ سچے مسلمان ہو ہی نہیں سکتے تو یہ تو خیر انہوں نے کیا لیکن ماسٹر مائن جو تھا وہ کون تھا چنچل تری پارٹی جو کہ اس پورے معاملے کا اصل ماسٹر مائن اور اصل گناہگار چنچل تری پارٹی مطلب دیکھئے کہ لوگ جو ہے اپنی آپسی رنجش کو نکالنے کے لیے بھی ہندو مسلم اینگل نکال رہے ہیں کس قدر ان لوگ کی نفرت جو ہے لیول پر ہے اور اروج پر ہے کس قدر ان لوگ کی نفرت اروج پر ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے پوجہ اس تھل کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس طرح کی جو ہے نازیبہ حرکت کرنے میں شرم آنی چاہیے آپ کو شرم آنی چاہیے کتنی گھٹیا حرکت اور اس منصور جو ہے وہ قسائی کو بھی کہ آپ نے چند پیسے کے لیے اپنا ضمیر بیج دیا اپنا ایمان بیج دیا شرم آنی چاہیے شیم آن بیس ٹائپ آف پیپل بس لاس میں میں یہی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ملا کیا حاصل کیا ہوا کیونکہ جو گندی سازشے جو ہوتی ہیں نا اوپر والا ساتھ نہیں دیتا وہ ناکام ہی ہوتی ہے اور جو سچ ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں سامنے آتا ہے تو آپ لوگوں کو یہ کر کے ملا کیا کیا سچ میں مسلمان کا نام آپ لوگوں نے بدنام کر دیا یہ حرکت کر کے مندر میں اگر گوشت رکھا گیا ہے تو وہ کسی ضرور کسی مسلمان نہیں کیا تھا لیکن ابھی تو سارا ڈھانچا ہی چینج ہو گیا ہے پورے کا پورا ڈھانچا ہی چینج ہو گیا ہے خود اپنے ہی جو ہیں پوجہ اسطل کو اپنے ہی دھرم کو کس طرح سے یہ لوگ جو ہیں بدنام کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو اور آپ لوگ جو ہیں دھرم کے نام پر اتنا واویلہ مچاتے ہیں شرم آنی چاہیے اپنے سارے ویورز سے میں یہی گزارش کروں گی اپیل کروں گی ہمبل ریکویسٹ ان جیسے لوگوں کو بالکل سپورٹ مت کیجے ان جیسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائیے اور خیر اب دیکھتی ہوں کہ سرکار کیا سزا تجویز کرتی ہے کیا سزا ملتی ہے تو مجھے کوئی خاص امید نہیں ہے کیونکہ ابھی ابھی فیلحال جو ہے آزادی کے پچھتر مہت سب ہم لوگوں نے منایا اور اس کے دوسرے ہی دن بلقز بانوں کے ساتھ اتنی بے رحمانہ طریقے سے جو حادثات پیش آئے تھے ان سارے مجرموں کو رہا کر دیا گیا ویڈیو بڑھائیے شر کیجئے بس ویڈیو یہی ختم کروں گی ویڈیو پسند آئے تو مجھے لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور میرے یوٹیوب چینل شازنظار آفیشیل کو سبسکرائب بھی تب تک ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں پلیز 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 میری ہاتھ جوڑ کر ہمبل ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے یونیٹی بنائے رکھئے یونیٹی بنائے رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے دیش کی حالت ابھی بہت اچھی نہیں ہے کیا چل رہا ہے سب کو آپ کو پتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں مت کیجے سکون برباد مت کیجے اس طرح سے کریں گے تو کیا ہے نا وہ باہر والے آ کر آپ کا فائدہ اٹھا کر نکل جائیں گے پلیز یونیٹی بنائے رکھئے اللہ حافظ جائے ہند جائے بھارت